تو بھئی ویسے میں اپنے ڈاگ میں گنڈی چیزیں نہیں دکھاتا وہ دیکھیں کتنے گیا راہو اللہ 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 الرجیم یار یہ پلیس نہیں دیکھو یہ چیک کریں آپ لوگ آپ لوگ آپس میں ریس لگا رہے ہیں آج موسم بڑا آج میرا جو ہے وینس میں لازٹ ہے ہمارا اور آج سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ نکلیں گے دوبارہ ایم سر ڈیم کے لئے اور مدہ آیا بہت زیادہ کل کی نائٹ انجوائی کری چھل کر اور پلس ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں کیونکہ مجھے مارننگ کا جو ویو ہے یہاں کا وہ دیکھنا تھا اور اس کے لئے سب سے بارن یہی ہوتا ہے کہ آپ رات میں جلدی سو جائے اور آپ صبح کا اٹھ کے دیکھ لیں تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کتنا حسین اور جمیل منظر ہے میرے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے اوبر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میرا اوبر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں بہت زیادہ کشتیاں جیسے ہمارے پاکستان میں یا دوسری ڈانمل سٹیز میں ہوتی ہیں یہاں پہ کشتیاں ساتھ آٹھ بجے کے بعد بلکل سمناٹا ہو جاتا ہے اس کی شاہد ایک وجہ یہ ہے کہ رات جلدی ہو جاتی ہے اور رات جلدی ہونے کیوں پانچ بجے رات ہو جاتی ہے پانچ بجے سمحول ہوتا ہے اسے رات کے نو بج گئے تو بلکل آہ مزہ نہیں آتا ہے انجوا ہے بس جگہ نہیں رہتی ہے اچھا بھئی جیسے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا وہ چینل سبسکرائب کریں فرمیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ لوگ کے بعد اچھا بجے رات ہو جاتی ہے جب چار بجے رات ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ساری دکھانے جو یہاں پر بنی ہیں اس وقت آپ کو سوڑی بات کلی نظراری ہیں سب بند ہو چکی ہوتے ہیں اس کے فوڈ سینٹرز وغیرہ ہوتا ہے باقی سب بند ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ مزہ نہیں رہتا ہے انجواے کرنے میں مزہ نہیں آتا اور سیدھی بات ہے بھائی گرمیوں کے اندر یہاں پہ بہت زیادہ رشتا ہے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں پہ کیا رہا ہوئے تک سورج نکلا رہتا ہے لگوں کو یہاں پہ سورج بہت زیادہ مسند ہے اور بس یہ سین ہے یہاں پہ بھائی صبح صبح کچھ نہیں ملا تھا صرف کورسنٹی لینے پڑے اور بس اس پہ گزار کرنے اور ابھی پتہ چلا ہے کہ ائرپورٹ تک جو ہے یہاں پہ لوگ پیادر جاتے ہیں یا پیٹریڈ سٹیشن تک پیادر جاتے ہیں تو بھائی اس وقت جو ہے ساری چیز ہے ریڈی ہو چکی یہاں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں سامان پیک کر لیا ہے اور ایک important information آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا regarding airport تو یہاں سے airport جانے کا جو راستہ ہے وہ almost آپ سمجھ لی جائے کہ ایک گھنٹے کا راستہ ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اور پلس آپ کو بہت ٹائم پیدل بھی چلنا پڑ سکتا ہے لوگ میسٹری سٹیشن تک پیدل جا سکتے ہیں اور ہاں یہاں سے ہے وہاں تک کہ آپ لوگ کو جو ہے وہ وہاں سے آپ پھر ٹرین پکڑ کے یا میٹو پکڑ کے آپ لوگ گھدر اتر سکتے ہیں سینٹر ائرپورٹ پر تو یہ ہے بھائی سہورتیال اور اب یہاں سے نکل رہے ہیں ہم لوگ تو بھائی یہ بریجز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں بھائی یہ پھاڑ کے رمزد ہے میں صحیح بتا رہا ہوں تو اپنا ہوتل جو ہے نا آپ لوگ اپنے سٹی سینٹر میں نکرانا بھائیو اپنے ٹرین سٹیشن سے ندلیگ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ اسی لی رکھے لگجھ رکھے آپ گھوم لیا آپ سے اپنا لگجھ یہاں پہ لے کے گھومنا بڑا عذاب ہوتا ہے بھائی سیڈیوں پر چڑھنا کیونکہ تیس ملٹ کی واک ہوتی ہے لگجھ لے کے سیٹی سینٹر پہنچنا کی بیچ 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 بڑنا ہوئے تو یہ ذہن میں رکھے گا اپنا ہوتل میسٹری سٹیشن کے نزدیک کرائیے گا پیشٹی کے اندر بیٹھ گئے ہیں فائنگلی بورڈ میں اور وارڈ ٹیکسی اور اب یہاں سے جو ہے کوئی آدھی گھنڈے کا راستہ ہے جو بس سٹیشن پر اوٹریں گے پھر وہاں سے سیدھا ہم پہنچیں گے اور سیدھا جو ہے سمجھ لے کے ہم اتریں گے آہ ائر بورڈ پر تو بس آہ خیر خیرین کے ساتھ پہنچ جائے بھائی بہت خواری تھی لگجھ اٹھا کے لانا ایک لمبی تھی کیونکہ تیس منٹ کی پچھے پندر بیس منٹ کی واک پڑی ہے اور اس میں بہت سارے بریجز ہیں بریجز پر آپ کو ساری چیزیں اٹھا کے کوتو پڑ لے کر آنی پڑتے ہیں مطلب بہت خواری ہوئی ہے تو یہ چیزیں زہن میں رکھے گا اگر آپ کے بڑے لگجھے تو آپ کو اٹھانے پڑیں گے کوئی ہیل پڑ نہیں ہوتا یہ دیکھیں آپ کی کر کے اسے سٹیشن آتا ہے رائے تو اسٹیشن پر رائے تو اسٹیشن پر رائے تو اسٹیشن پر رائے تو رائے تو اسٹیشن پر رائے تو سٹیشن پر رائے تو تو بھائی کشتی کا یہ سفر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوا کتنا کچھ سرات حسین لگ رہا ہے اور فائنلی یہ چیز کر لی اس دن رات میں کشتی کا سفر کرنے کا موقع نے ملا بہت بڑا ایڈوائنچر ہوتا بہت بہت بڑا مدھا آیا چھل کر رہا تھا اصل وینس کی جو ایکسلور ہے نا وہ ہم لوگوں نے کر رہے ہیں چاہیے سعی طریقے سے بھلے پھرتوں کی طرح ہوئے ہیں پچھے پچھے منٹ چل کے پانی کا یہ حسین مندر دیکھ کے دل کو کشادہ کر دے بھائی پتہ نہیں کیا کیا رہے گانا بھی آرہے ذہن میں بھائی آج مہت سے بڑا میں الگ الگ آپ کو ویوز دکھایا رہا ہوں جیسے مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں سارا تو میں ریکارڈ نہیں کر سکتا لیکن جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور دیکھیں کس طریقے کی اتنی ہے یہ چیک کریں آپ لوگ آپ لوگ آپس پہ ریس لگا رہے ہیں دونوں بھائی بھائی لگ رہے ہیں اور وہ آگی نہیں کر لی کوئی چکڑا لیکن دونوں برابر ہی چل رہے ہیں یہ مجھے بڑی ٹائیڈ لگتی کشتی ہے بڑی ڈھونڈی یار موقع نہیں ملا بیٹھنے کا یہ بڑی جو آپ کو نظر آرہا ہے بنا ہوا یہ ہمارے ہوتل کے پیچھا ہے اور یہ پانی کے اندر ہے یہ بھی پانی کبھری ہے بھائی یہ بہتر کریں گر پانی گر جگا جگا پانی پانی بھائی یہ دیکھیں اسی خواری کرا کے مجھے پتہ نہیں کہا کہا گھانتی کماخل ہے اور میں جو ہے جس ٹاپ پر صوبہ آیاں اور یہاں سے میں نے صوبہ نیچے سے جو کارس انٹ لے دا وہ یہاں سے دے جائے اور اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایف ایسٹیشن آجو گئے ہیں ایف ایسٹیشن آگیا ہے ادھر سے ہم لوگ آئی تھے اس دن یہاں سے کانی شروع ہی تھی کتھو کی طرح جو بٹکیں اور اس کے بعد جو ہے پھر سمجھ لیں کہ دو بجے گھر پہنچے لیں بہت خواری ہی تھی یہ سٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس دن میں رات میں دکھا رہا تھا ایف ایسٹیشن ایف ایسٹیشن میں آپ کو بیو دکھا رہا ہوں بلکل جانے سے پہلے وہ رات میں ٹرین سٹیشن اور ساری جو اسٹرکشن سے اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو بتاوی دوں گا کمیٹس پہ کوئی چیز کوئی انفرمیشن اگر میں نے نہ بتائی ہو اور آپ لوگ کو پوچھنی ہو فوٹس کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے چیز میں نیز رہ گئے تو آپ کو پورا یہ طریقے سے گائیڈ کر دو بھی بھی ویسے میں اپنے وزن میں سے چیزیں نہیں دکھاتا لوگ کو یہ نہیں دیکھو جنہا خواہم بلکل جات میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں وہی میں اس کا بہت ہی مشہور گلاس بیجے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا جباردست سیو آرہا ہے اس کا دونہ سائیڈ اوپے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ رائٹ سائیڈ ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ پوری لیف سائیڈ تو ایک بہت ہی زبردست سیو نظر آرہا ہے تو ایک چیز آپ لوگو بتاؤں گا کہ دیکھیں ایرپورٹ جائے جتنے بھی گٹیا ہو لیکن ایک چیز چوٹا ہو کچ بھی ہو لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے وہاں پہ برینڈ سارے ملے ہیں اور ہمارے پاکستان میں کوئی برینڈ نظر نہیں آتا مطلب صرف ایک دکان بنی ہے مجھے یاد ہے ڈیوٹی فری شاپ اس کا نام ہے مطلب برینڈز ہیں لیکن وہ ہمارے ہوئی ہیں یونیٹڈ کنگ ہو گیا اور وہ دل پسند پوری اور اس طرح کی برینڈ بنے گا تو آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی کہ بھائی سلاب کا مسئلہ تھا تو پانی پہ شہر عباد کر دیا اس کو بھی ٹورس پوائنٹ منا دیا اور ہم ابھی تک گٹروں پہ پڑھے ہوئے ہیں گٹری بن رہتے ہیں بھائی مطلب کہیں دیکھو یار دنیا ہے نکلو بھار بھائی کچھ کرو تو بھئی ہمارا چھوٹا سر ٹرپ کرو اور مزا آیا اس میں بہت انجوائی کیا چیزوں کو ایکسلوٹ کیا بہت سارے ایڈوینچرز کرے میرے سارے ولوگوں نے دیکھنا ہے اور جس نے میلان کا اور روم کا ولوگ نہیں دیکھا وہ چیک کرے بہت ہی اچھا ہے یہ ولوگ ولوگوں نے انفرمیشن کے لئے بلایا ہے تاکہ سب لوگوں کو سارے انفرمیشن ملے میں نے بہت ہی باریکی سے ہر چیز کو کور کیا ہے اور اگر آپ لوگ کوئی کمیٹس ہو کوئی پوائنٹس ہوئے ہیں آپ لوگ کوئی کمیٹ کریں گے میں آپ کو جواب لازمی نہیں اب تک کے لئے بھائی تینکی سوو بھائی ایک نائی ولوگ کے ساتھ آزمان و اللہ حافظ موسیقی